بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل کی مجلس میں پانی کی طہارت سے متعلق بات چل رہی ہے چونکہ طہارت اور پاکی کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ پانی کا استعمال ہے اب پانی کے اوساف کیا ہے کس پانی سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے مختلف قسم کے مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض ہوئے آج کی مجلس میں بھی اسی سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں پہلا مسئلہ فرماتے ہیں کہ ایسا ناپاک پانی جس میں تینوں اوساف تبدیل ہو چکے ہیں دیکھیں اوساف کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اپنے مقصد سے ہٹ جانا اسے ہم روز مرہ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اگر اس سے بھگبو آئے یا اس کا رنگ خراب ہو جائے اس کا ذائقہ خراب ہو جائے تو اس کا کیا کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ کام کا نہیں ہے ابھی کارامت نہیں ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے بیمار ہو جائیں گے پانی کے تین اوساف ہیں اللہ پاک نے جو پانی اتارا ہے آسمان سے اس میں بنیادی طور پر تین صفات ہیں تین خوبیہ ایک پانی کا اپنا ایک رنگ ہے خاص ایک پانی کا ذائقہ ہے اور ایک پانی کی بھو ہے اب دیکھیں نا اگر انسان پانی پیے اور اس کو لگے کہ بھئی پانی کا رنگ تو کالا ہے یا اس سے بھو آ رہی ہے گٹر کی ہم کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی ٹینکی چیک کریں پانی کی لائن چیک کریں کوئی چیز گر تو نہیں گئی اس کے اندر تو رنگ بھو اور ذائقہ پانی کا رنگ پانی کی بھو اور پانی کا ذائقہ یہ تین پانی کے بنیادی اوساف ہیں اور یہ تینوں چیزیں درست ہیں تو اس پانی سے ہم موضوع بھی کرتے ہیں غسل بھی کرتے ہیں کپڑے بھی دوتے ہیں کھانا بھی پکاتے ہیں اور اس کو پیتے بھی ہیں سب چیزیں کرتے ہیں لیکن اگر پانی کے یہ تینوں اوساف بدل جائے بہت اہم بات ہے مسئلہ ہے تینوں اوساف بدل گئے یعنی اس کا رنگ بھی خراب ہوا اس کا ذائقہ بھی خراب ہوا اس کی بو بھی خراب ہو گئے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو ہم پی نہیں سکتے کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے اس سے کپڑے نہیں دو سکتے یہ تو نارمل سی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا پانی جو خراب ہو گیا آیا یہ کسی جانور کو پلا سکتے ہیں جس گھر میں بکری گائے ہیں یا بلی ہے جانور کو پلا سکتے ہیں یا چلے جانور کو بھی نہیں پلانا ہو ایسا پانی جس کے تینوں اوساف خراب ہیں اور گھر کی تعمیر ہو رہی ہے تو مزدور جو گارہ بناتا ہے مٹی سمنٹ کو جمع کر کے آیا اس میں ڈال سکتے ہیں یا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کے لیے مزدور گارہ بنا رہے ہیں اس میں آکے ایسا گنڈا پانی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا پانی جو اتنا خراب ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے لیکن چلے اس کو مٹی گارے میں ڈال دے یا جانور کو پلا دیں تو ایسا نہیں ہے جس پانی کے تینوں اوصاف تبدیل ہو جائے بہت غور سے سر تینوں اوصاف یعنی رنگ بھی اس کی بو بھی اور اس کا ذائقہ بھی اس پانی کو جس طرح ہم خود اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے کسی جانور کو بھی نہیں پلا سکتے اس لیے کہ اس کی جان لے لے گا اسی طریقے سے ایسا گندہ پانی جو ہے وہ تعمیر کے گارے میں وہ بھی نہیں ملانا چاہئے اس لیے کہ بہر صورت تعمیرات یہ اللہ کی ایک نعمت ہے انسان حلال جوہر توڑ کے چیزیں خریدتا ہے اس میں ایک ناپان گندہ پانی ڈال دیا اس کا اثر تو ہوگا نہیں ڈال سکتے اور مسجد کی تعمیر میں تو کسی صورت بھی نہیں ڈال سکتے ایسے گندے پانی کو اس سے اشتناب ضروری بات سمجھ گئے دوست البتہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر پانی کے دو اصاف متاثر ہوئے ایک سئی ہے مثلا اس کا رنگ خراب ہوا اور اس کی بو خراب ہوئی لیکن ذائقہ سئی ہے یا کوئی سے بھی آپ لے لیں دو وصف خراب ہو گئے ایک سئی ہے سمجھ ہے دوست تو انسان تو تب بھی استعمال نہیں کرے گا لیکن ایسا پانی جانور کو پلانے کی گنجائش ہوگی اور ایسا پانی گھر کی تعمیر میں ڈالنے کی گنجائش ہوگی لیکن ایسا پانی مسجد کے گارے میں پھر بھی نہیں ملانا چاہے کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے دوست یہ تو یہ احتیاط بہر سورت ضروری اچھا اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ پانی کا ایک سلسلہ اس دنیا میں چلا اور اس کی مختلف شکلیں ہیں اللہ پاک نے بڑے بڑے دریہ پیدا فرمائے ہیں سمندر ہے لدیا ہے نالے ہیں آبشار ہیں تالاب ہیں کوئے ہیں سب چیزیں پانی کی حفاظت کی مختلف شکلیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جس کو انسان اپنے اختیار میں لے لیتا ہے جیسے مثال کے طور پہ آج کل لوگ گھر کی چار دیواری کے اندر پانی کی بورنگ کرتے ہیں کرتے ہیں نا یا پانی کا کونہ کھوڑتے ہیں اس میں آپ نے دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ روپے لگا دیئے تب جا کے اتنی ڈیپ سے گہرائی سے پانی نکلا اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ کا خرچہ ہوا ہے محنت ہوئی ہے چیزیں استعمال ہوئی لیکن ایک پانی وہ ہے جو عمومی ہے مثال کے طور پہ ہمارے کراچی میں کلفٹن کا سمن در جا رہا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں اس پہ خرچہ کیا ہے کوئی خرچہ نہیں یا اسی طریقے سے آپ چلے جائیں مختلف علاقوں میں دریہ بہریں تالاب پانی کے بڑے بڑے بنے ہوئے حوز بنے ہوئے جو قدرتی نظام کے تحت چل رہے ہیں یہ جو اللہ پاک کی قدرت سے جو پانی ان جگہوں پہ جمع ہوا جس پر انسان کی کوئی محنت کار فرما نہیں اس پانی میں ہر انسان کا حق ہے اس پہ کوئی روک نہیں لگا سکتا لہٰذا اگر ایک عمومی پانی کا قوہ ہے کسی جنگل میں کسی زمین میں اور وہ کسی کی ملکیت نہیں تو آج کل جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو اپنے لئے خاص کر دیتے عمومی چیز ہے لیکن اس کو بن کر دیا اس کو تالہ لگا دیا کہ بھئی آپ نہیں جا سکتے آپ پانی نہیں لے سکتے یہ منع ہے حدیث پاک میں اس کی سخت مضمت آئی ہے کہ اس کا کوئی عوض معافظہ نہیں لیا جا سکتا کہ جس کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے عمومی طور پہ پیدا فرما دیا اس میں پانی ہے آگ ہے چارہ ہے جانور کا یہ تین چیزیں حدیث پاک میں ذکر کی گئی تو لہٰذا یہ عمومی طالب ہیں کونے ہیں دریا ہیں سمندر ہیں نتی نالیہ ہیں یہ ہر ایک کے استعمال کے لیے عام اجازت ہے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے اور یہ منع ہے اچھا اسی طریقے سے اگر کسی فرد نے اپنا خرچہ کیا لیکن کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے اس پانی کو وقف کر دیا جیسے آج ہر جگہ ہمارے شہر کراچی میں بھی پانی کی قلت ہے خاص طور پر مضافات کے اطراف کے علاقے ہیں اب ایک صاحب استطاعت آدمی گیا اور اس نے دیکھا کوئی گوٹ ہے علاقہ ہے اس نے وہاں اپنے خرچے پر ایک بورنگ کروا دی اور پانی کی لائن نکال دی اور کہا کہ میں اس گوٹ کے لوگوں کے لئے یہ پانی میری طرف سے وقف ہے اب یہ سب ہوگا بعض نلکوں کو بھی تالہ لگتا ہے اس کا کان بنا دیا اس کو تالہ لگا دیا اب لوگ بچارے لائن میں ڈبے لے کر بارتن لے کے کھڑے رہے اے کیا ہوگیا فلان صاحب چابی لے کے آئیں گے پھر پانی کھلے گا تو بھئی اس کو خان کس نے بنایا یہ تو عام وقفانی جو عمومی وقف ہو جائے اس پہ انسان روک نہیں لگا سکتا اس پہ ممانعت نہیں کر سکتا ہا البتہ اتنا ضرور لکھا فقہان ہے کہ اگر کوئی اس کا بیجا استعمال کرے غلط استعمال کر رہا ہے زائع کر رہا ہے اس کو تنبیح کی جائے کہ زائع نہ کرے لیکن کوئی ایک آدمی اس پہ اپنا کنٹرول حاصل کر کے بیٹھ جائے تو یہ منع ہے اس لئے کہ یہ پانی وقف ہو چکا ہے اس زمن میں میں یہ مسئلح کی بھی وضاحت کر دوں کہ کسی کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ نہ آجائے کہ اب ایک وقف ہے عمومی ایک وقف وہ ہے جو مسجد کے حدود کے اندر ہیں اب مثال کے طور پہ یہ پنکے ہیں یہ لائٹے ہیں یہ گھڑی ہے یہ قالین ہے یہ قرآن ہے یہ پانی کی مشین ہے یہ بھی وقف ہے لیکن دونوں وقفوں میں فرق ہے مسجد کی حدود میں جو چیز وقف کی جائے یاد رکھے کہ اس کا استعمال مسجد کی حد کے اندر خاص ہو جائے بات سمجھ میں آگئی لہذا اگر کوئی آکے کہے میرے گھر میں قرآن خانی ہے یہ قالین مجھے تین گھنٹوں کے لئے دے دے دینا چاہئے نہیں دے سا منع یہی معاملہ پانی کا بھی ہے اب مسجد کے نلکوں آنے والے کسی بندے کو کوئی کہے جی آپ کیوں حضو کر رہے ہو آپ جاؤ یہ نہیں کہہ سکتا آپ کیوں پانی پی رہے ہو آپ جاؤ یہ نہیں کہہ سکتا لیکن وہ کہے وہ دو بالٹیاں بھی ساتھ لائے جی بلڈنگ میں پانی نہیں آرہ میں یہاں سے دو بالٹی پانی لے بڑی باتیں سنیئے ہم نے بہت کچھ اس لئے کہ ہمارے ہاں ماحول معاشرے پر دین کی صحیح ترتیب پر محنت ہے ہی نہیں تو بہت ساری باتیں اگر ایک جگہ غلط چل رہی ہے تو لوگ چاہتے ہیں میں جہاں بھی جاؤ وہ ہی چلے گے اب ظاہر سی بات کراچی کوئی شک نہیں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ شہر دیں گے چلیں بھئی آئے مسجد کے پنکے کھول لیں وہاں لیٹ جائیں وہاں لیٹ جائیں وہاں لیٹ جائیں منع اس لئے کہ وقف ہے اور یہ وقف چیز مسجد کی ضروریات کے لیے یعنی اس میں نماز ہے یہ درس ہے خدا کوئی بات میں نہیں گئے کہ مولی صاحب اپنے لیے پنکے کھول کے بیٹھے جو دینی ضرورت ہے تعلیم ہے درس ہے بچوں کی تعلیم ہے وہ اس ضرورت کے لیے استعمال ہو باقی مجھے گھر میں اگر گرمی کی وجہ سے نین نہیں آرہی میں چاہوں مسجد کا پنکہ چلاؤں یہ وقف کی خیانت ہے اور مسئلہ فقہ نے یہی لکھ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اتنی رقم اس وقف کے اندر آکے جمع کرائے گی پھر مسئلہ آسان نہیں ہے دوستو پھر اور زیادہ پھر جائیں گے ہم لوگ اس لئے کہ بل تو بڑے بڑے آئے ہیں پھر خادم بیٹھ کر آپ سے حساب کریں گے کہ بھئے آپ نے اتنے یونٹ پنکھا استعمال کیا اکیس سو روپے جمع کر چلے بھئے تو ان باتوں میں مسائل کو سمجھ نہ چاہئے ناراض نہیں ہونا چاہئے یہ کسی کے ساتھ کوئی زیاد تھی یا کوئی پرخوانش نہیں حضرات غالب تھے امام صاحب موزن قادم بیچارے مجبور تھے ہر جگہ تو نہیں ہوتا نا اس طرح بیچارے نہیں بول سکتے آپ طاقتور آدمی ہیں صاحب ایسیت آدمی ہیں لیکن جہاں غلط پر تنبی ہے وہاں تو ہوگی ان کمزوریوں کی اصلاح ضروری ہے دوستو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے وقف امانت ہوتی ہے امانت میں خیانت کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی اس لئے ان باتوں میں انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے نہ یہ کہ انسان اس چیز کو موضوع بنا کر پیچھے باتیں کریں یہ بہت ہی زیادہ انسان کے ایک غیر تربیت ماحول میں رہنے کا شاخصانہ ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اچھا اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی ذاتی محنت سے ذاتی خرچے سے کوئی قوہ یا پانی کی نہر نکال دے یہ بھی اہم مسئلہ ہے آپ کی ذاتی چیز ہے ذاتی محنت اور پھر اس کے بات کوئی آکر آپ سے کہے کہ مجھے آپ کے گھر سے پانی کی لائن کھینچ بات کو سمجھیں آج کل یہ چیز بھی بہت عام ہے مجھے یہاں سے پانی کی لائن چاہیے ابھی تک ہمارے پانی کی ترتیب بنی نہیں ہمیں چاہیے یا کوئی آکر کہیں سے لے لیں گے کسی سے کہے اور وہ اس کے احاتے کا اپنا ذاتی محنت سے ترتیب دیا ہوا پانی وہ شخص اگر یہ مطالبہ کرے کہ جی ٹھیک ہے آپ اگر روز دس گیلن لینا چاہتے تو لے جائیں لیکن فی گیلن میں پچانس روپے لوں گا یا یہ کہ آپ اگر میرے گھر سے پانی کی لائن کھیج کر لے جانا چاہتے تو لے جائیں لیکن بل کا چالیس فیصد حصہ جو واتر بورڈ کا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو وہ کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے اور وہ اس کا حق رکھتا ہے دوست بات سمجھ میں آگئے پھر وہ مسئلہ یہاں نہیں چلے گا کہ پانی تو سب کے لئے وہ کلفٹن سی ویو والا پانی جو عام دریاؤں میں سمندروں میں طالابوں میں کسی کے گھر اور بلڈنگ اور چار دیواری کے اندر کا پانی جس کا ٹیکس اور بل وہ ادا کر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر اختیار بھی رکھتا ہے لہذا وہ اس کے لئے کوئی قیمت اگر تہہ کرے کہ کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اس قیمت پر دوں گا جیسے ہمارے ہاں تقریبا شہر میں لوگ یہ منرل وارٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کوئی بائیک پر کوئی سوزوکی میں کوئی شہزو ٹرک میں آپ کی بوٹلیں آتی ایک سسٹم ایک سرکل چل گئے دو پانی کی بوٹلیں اتاری چار لے گئے چار لے آئے چار لے گئے سارا سسٹم چل رہے تو کیا خیال ہے آخر میں آپ اس کو صرف یہ کہتے ہیں فجزا اللہ خیرہ یا وہ بل دے کے جاتا ہے وہ بل دے کے جاتا ہے بل دے نہ پڑتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ ترتیب سے اپنے وارٹر پلان سے ہینڈ رائیڈ سے پانی بھر کر صاف کر اس کو آپ تک لائے کیا جب حق الخدمت آپ سے وصول کر کر چاہے تو بلکل کر سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت بھی نہیں اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ پینے کے لئے پانی خاص کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ اب تو اس کی شکل اچھی ہو گئی کہ لوگ باقاعدہ ایک سبیل سبیل یعنی جیسے پانی کی مشین اور اس کے نلکے بنا لیتے گلاس رکھ دیئے بھئی کوئی بھی تھنڈا پانی اس سے پیئے بہت اچھی بات لیکن بعض جب پہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کے مٹکے رکھ دیئے دو تین مٹکے رکھ دیئے کہ بھئی مسافر گزریں گے تو اس سے پانی پیئیں گے اب وہ پانی پینے کے لئے ہے اور کم مقدار میں ہے اور کوئی آئے اور کہے چلو جلدی جلدی ساتھی اس سے وضو تازہ کر لیں تو پانچ ساتھی گزو کریں گے اور تینوں مٹکوں کا پانی ختم ہو جائے اسی لئے فقہاں نے لکھا ہے کہ ایسے راستوں میں رکھا ہوا پانی جو پینے کے لئے خاص کیا گیا ہو تو اس کو پینے کے لئے ہی استعمال کیا جائے گزو یا غسل کے لئے استعمال نہ کریں البتہ ایک صورت مستثنہ ہے کہ اگر پانی مقدار میں زیادہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہو مثلا لائن آ رہی ہے پانی کی وہ چل رہا ہے بے رہا ہے اور یہاں نماز کا وقت تنگ ہے تو ساتھی جلدی سے غزو بنا کے اس سے نماز بھی پڑھ لے لیکن کم پانی ہے تو اس کو پھر غزو یا غسل کے لئے انسان استعمال نہیں کرے گا اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ اللہ 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 اللہ